سیدی مشفقی مرشدی مہربا ہم نے بہر خدا تیری بیعت جو کی ایک خلق عظیم عجز و انکسار یا کہہ سکتے ہیں عجز و انکسار میں بھی آپ کا خلق اپنی عظمتوں کو چھوڑا تھا آپ کے عجز و انکسار کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رجیز دعالہ انہا بیان فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ میں سے یا اہل بیعت میں سے گھر والوں میں سے کسی نے آپ کو بلایا ہو اور آپ نے اس کو لبیک کہہ کر جواب نہ دیا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وجہ سے قرآن کریم اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انکا لا علا خلق عظیم کہ تُو خلق عظیم پر فائز کیا گیا ہے حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی طرف رخ پھیڑتے تو پورا رخ پھیڑتے نظر ہمیشہ نیچی رہتی لگتا کہ زمین کی طرف آپ کی زیادہ نظر پڑتی ہے ہر ملنے والے کو سلام میں پہل کرتے آپ نے فرمایا میں بنی آدم کا اثردار ہوں مگر اس میں کوئی فخر کی بات نہیں قیامت کے دن میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلا ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی لیکن اس میں کوئی فخر کی بات نہیں اور قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا لیکن اس میں کوئی فخر نہیں یہ آجلی کی انتہا ہے جو آپ کے ہر کول اور فعل سے ظاہر ہوتی نہیں حضرت اقتصر مسیمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خالی شیخیوں سے اور بے جا تکبر اور بڑائی سے پریز کرنا چاہیے اور انکساری اور توازو اختیار کرنی چاہیے دیکھو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حقیقتاً سب سے بڑے اور مستحق بزرگی تھے ان کے انکسار اور توازو کا ایک نمونہ قرآن شریف میں موجود ہے لکھا ہے کہ ایک اندھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر قرآن شریف پڑھا کرتا تھا ایک دن آپ کے پاس امائد مکہ اور روسائے شہر جمع تھے اور آپ ان سے گفتگو بھی مشغول تھے باتوں میں مصروفیت کی وجہ سے کچھ دیر ہو جانے سے وہ نہ بینہ اٹھ کر چلا گیا یہ ایک معمولی بات تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق سورہ ناظر فرما دی اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں گئے اور اسے ساتھ لاکر اپنی چادر مبارک بچھا کر بٹھایا ہم مسلمان حضرت فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں عظمت الہی ہوتی ہے ان کو لازمان خاکسار اور متوازے بننا ہی پڑتا ہے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی بینیازی سے ہمیشہ ترساں اور لرزاں رہتے ہیں ہم فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نکتہ نواز ہے اس طرح نکتہ گیر بھی ہے اگر کسی حرکت سے نراز ہو جاوے تو دم بھر میں سب کار خانہ ختم ہے بس چاہیے کہ ان باتوں پر غور کرو اور ان کو یاد رکھو اور عمل کرو موسیقی 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 موسیقی